بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا مدبر الامور و یا بائسہ من فلکبور و یا مجری البہور و یا ملین الحدید لدعودہ علیہ السلام اللہم افل بنا مانت اہلو و لا تفعل بنا مان اہنو اہلو بجائے محمد و آلہ الاتحار رب صلی علی محمد و آل محمد وَلْأَنْ أَعْدَأَهُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاہِمِينَ دعا ہے کہ مالک بانیان دا فرشِ اذا وچھایا منظور فرما مومنین مومنات دا اس مقدس مقام تطور آیا منظور فرما ہما قسم دے آفاد بلیات ارضی تو محفوظ و مامون فرما مالک جو بیمار ہن شفا عطا فرما جو مالک مقروض ان غیب تو امداد عطا فرما مالک جو حج و زیارات دا قصد رکھ دن پورا فرما مالک امام حق دا جلد ظہور فرما اساڑی صورت سیرت عمل کردار ایسا بڑا کہ اسا سارے آقادی زیارت تو مشرف ہو سکیے بحق محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین اساڑیاں دعائیں کو منظور فرما ضرور سارے پڑھو آل محمد ازاد رکھ محسوس نہ فرماؤ تا ایک دفعہ پھر بھی تکلیف سلوات دی فرماؤ مجمع کافی زیادہ ہے آواز تھوڑی ہے مربانی فرماؤ بڑا ثواب سلوات دا بلند آواز نال سلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ دری ایمین اینڈو ویات بلند کر کے نعرہ دری بھاواز بلند سلوات پڑھو آلہ ماشاءاللہ اوہ لا حولا ولا قوت اللہ باللہ اللہ علی العظیم بسم اللہ ایمین اینڈو ویاتھ بڑھو آلہ ایمین اینڈو ویاتھ بڑھو آلہ اینڈو ویاتھ بڑھو آلہ تکینوں اینڈو ویاتھ بڑھو آلہ اواز بڑھو آلہ ایمین پاہتھ بڑھو آلہ محجلین مولا المواہدین علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین سلوہ وعلا اولاد تیبین التاہرین الماسومین اما بعد و فقد قول اللہ تعالیٰ فی القرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلَّ شَيْنَ أَحْسَيْنَاهُ فِي إِمَامِ مُبِينَ سَلَوَاتِ محمنین حضرات کو لمبی چھوڑی بحث و تمہیز گفتگو نہیں بحثیت بانی حاضری ہے امیں ہیک یا دو جملہ فضیلتیں اہلِ بیدہ اور ہیک جملہ مسئیبتیں اہلِ بیدہ اور دعا اللہ اپنی غارب منظم مبرہ کتابج ارشاد فرمارے وَكُلَّ شَيْنَ أَحْسَيْنَاهُ فِي إِمَامِ مُبِينَ اسا ہر چیز احسا کر دیتی ہے رکھ دیتی ہے محصور کر دیتی ہے فی امامِ مُبِينَ امامِ مُبِينَ دے اندر ماشاءاللہ یا لی یا لی ماشاءاللہ اسا ہر چیز امامِ مُبین دے اندر احسا کر دیتی ہے یعنی تیہ تے محرالل کے امامِ مُبین کو لبنے بے امامِ مُبین کے شے اسلام دے فرق بہت زیادہ تیہتر فرقہ اسلام دا ہر فرقے نے جتنے فرقے ہنس ہیں ہر فرقے نے امامِ مُبین دی تعریف اور وضاحت اپنے انداز اچھ کیتی ہے گوھر کرے ہیں کہیں کہ امامِ مُبین کوئی چیزے کہیں کہ کوئی چیزے کہیں کہ لوہے کہیں کہ عرشے کہیں کہ کوئی اور چیزے واحد فرقِ اسلامی مذہبِ شیعہ اَسَنَا عَشْرِیہِ ہے جائے امامِ مُبین دی وضاحت کسے ایرے غیرے کل نہیں رسولِ خدا کل مُچھی ہے یا علی یا علی کسے ایرے غیرے کل نہیں رسولِ خدا کل اُس رسولِ کل جائے دا ہار اللفظ اللہ دا لفظے جیڑا اُس ویلے تاہیں گفتگو بھی نہیں کریں دا لب کشائی بھی نہیں کریں دا جی تاہیں اُن دا آڈر نہ ہوئے اُن دے کل تاریف پچھی سے مسجدِ نبویے رسولِ اَقْرَم مِمبرتِ موجودن اصحاب سامنے موجودن صحابی دنال صحابی لگا ہوئے بڑا رشے یا یک لخت حضورِ اَقْرَم رُکن خطبِ دویچ اُس تو بعد اے آیت جیڑی میں ہونو پیش کیتی ہے تو ہی خدمتی یہ آیت پڑھی نہیں وَقُلَّ شَائِنَا سَيْنَاهُ فِي إِمَامِ مُبِين اُس اصحاب دے جیڑے لوگ بیٹھے ہیں مجمع آلے اُننہ چاہ بعض بندے پریشان تھی گئیں بہر کرے سہیں بعض بندے پریشان تھی گئیں ہیک دوجھے کوئا کہہ ہوا کہہ تُو پوچھے بھئی یہ وات امامِ مُبین نالی آیت جیڑی ہے یہ اند تو مراد کون ہے وات دوجھے اگلے کوئا کہہ تُو پوچھے اگلے بے کوئا کہہ تفسیر کھڑا کریں دا آپ ہاشی آرہا ہی نہیں تفسیر آرہاں دی ذمہ داری نالارد کر رہے ہیں دوجھے تریجے کوئا کہہ وہاں کہہ تُو پوچھے بل آخر ہیک بندہ ہمت کر کے نہ کبلہ کھڑا تھی گئے وہاں کہہ یا رسول اللہ اے امامِ مُبین تُو مراد کیشے کیشے امامِ مُبین تُو مراد حالِ سرکار چپن آپیں آدھے سہیں اندھے تُو مراد لوہے سہیں فرمایا اللہ واللہ اللہ نائی نہیں اللہ دی قسمیں نہیں وات آدھے ایک کتابِ انجیلے سہیں فرمایا اللہ واللہ لا نائی نہیں اللہ دی قسمیں نہیں کتابِ زبورے سہیں فرمایا نہیں وات اپنے آپ نالاد ہے وات یقیناً قرآنِ مجید اسی وار کرنا ہے وات یقیناً قرآن اسی صحیح فرمایا ہے نہیں یا اپنی جگہ تے اُتے قبلہ اُتھا ہی بیٹھے یا انہوں مسجد تے مین گیٹ تے حضرت علی علیہ السلام دہ ظہور ہویا ہے یا علی میں نہیں ڈمیات بلند کر کے نعرہ ہے داری غور ہے صحیح جی میں حضرت علی علیہ السلام ہیں صحیح رسول پاک چپ بیٹھے ہیں نا ہون صحیح نے اشارہ کی تے ہون اُٹھی اوہ سوال دہرا کہ پچھدہ پیاں میں وات اٹھے آدھے صحیح امام مبین تو مراد لاؤ ہے صحیح فرمایا ہے نہیں آرشے نہیں زبورے نہیں انجیلے نہیں قرآنے نہیں صحیح فرمایا ہے اوہ دیکھ مسجد تے بوہے تے امام مبین اوہ پیاں دے اس دے وچ اللہ نے ہر چیز کو اکٹھا کر دیتا غور ہے سہیں یہ میں ہیک واقعہ بیا ہو اور پڑھوں سے اگر مزاج چناغوار نہ ہو حضور پاک حضرت علی علیہ السلام اور حضرت امامر یاسر ہیک روایت جھدرت ابوزرین ہیک جھدرت امامر یاسرین ہیک ایسی ایسا مقام ایسی وادی جو گزر ہویا کیڑیاں کیڑیاں نکیاں کیڑیاں چیونٹیاں تاہد نگاہ کیڑیاں شروع قول جتنا کھڑے ہیں تاہد نگاہ حضرت امامر یاسر آدن میں پریشان تھی کہ انگوشت بدندہ تھی گیاں ایک اتنیا کیڑیاں اصحی دنیا جو رہا دے پہئے ہیں اے بھی رہا دے پہئے ہیں یہ میں سا کو رزق ملدہ پہ انہا کو رزق ملدہ پہ اے بھیوں میں پانی خوراک ہر چیز انہا دی بھی افضائش تھی انہا دی بھی افضائش تھی انہا دی بھی افضائش میں حیران کھنا میں آکھے پاک او ذات وہ اور کرائے پاک او ذات جیڑی انہا تو واقف ہے کہ اے ہین کتنیاں گوھر کرائے سہیں گوھر کرائے وات میں آکھے پاک او ذات جیڑی انہا دی زبان تو واقف وات میں آکھے پاک او ذات جیڑی یہ جان دیے کہ اس دیویچ نر کتنین اس دے ویچ کتنے مادائن یا اتنے ویچ حضرت علی علیہ السلام میرا بازو نپن ہے بازو کو ان چھکن ہے میں کوئی آکھا نیا مار سوچ بدل تو اگ پاک او ذات جیڑی انہا کو تخلیق کیتا ہے انہا دی تعداد میں علی بھی جان دا انہا دی زبان میں علی بھی جان دا انہا دی افضائش میں علی بھی جان دا یہ سہستی دی شان دے ویچ اہل سنت برادران دی کتب دے حوالے دنال دو سو اٹھانوے آیت اللہ نے قرآن اچھ اتاریے انہاں نفیست شریف نوہاں تے دھیاں کو مسلمانہ بازاران دے ویچ پھر آیا دو سو اٹھانوے آیت برادران اہل سنت دے کتاب دے حوالے نال مولا علی دی شان چوائیے انہی نفیست شریف دی چھتری شہریں چاہ دی گئیے ہی ایک چادر ڈے ہو چاہیے اللہ اکبر مسلمان سنہری کرسیاں تے تریسو یا ساڑھے تریسو مسلمان سنہری کرسیاں تے بیٹھا ہا جیڑے لے نو زخمی برجائیاں کنا اللہ کے ابن زیاد دے سامنے آ کھڑی میں نیاز مندہ تخت ابن زیاد بیٹھے اگو اگو زنجبار دی ملکہ بی بی فضا کبلہ پچھوں بی بی آلیہ سینڈ زینب پچھوں بی بی آلیہ سینڈ کلسوم پچھوں بی بی آلیہ سینڈ رقیہ پچھوں علی اکبر دی مالی اللہ پچھوں بی بی رباب سلام اللہ علیہ پچھوں امام حسن دا حرام بی بی فروا پچھوں حضرت عباس دا حرام بی بی لبابہ بنت عبداللہ نال کھڑے تریوی سالہ ویچ زیف ہو ونجن والا امام ہاتھا چھ ہاتھ کڑیاں پیران دے ویچ بیڑیاں کماریچ لنگا رے گردہ نچتاو کے نال کھڑا ایوی چھے سال دا باکر پیو پتر دے آدھج کھڑیے حسین دے سینے دا تاویر جڑی کائے لے ہیک پیر چین دیے وات رکھ دیے وات دوسرا چین دیے وات رکھ دیے اس لائین دے سامنے پیے حسین دے سار باس مکہ دا پیاں ابن زیاد دے سامنے حسین دے سار پیاں ہیک ہو اور گل چلو کی تیوان عبادت جزافت ہی ویسی آنس ہوا ویسی تیرے میرے کی تیزریہ انہیں جا آتے باز کتب دے مطابق اٹھاوی دن کوف رہیاں باز اس تو بھی زیادہ لکھ ہے اکتری بطری دن تک لکھانے اٹھاوی دن یا چھتی دن دے درمیان بی بیاں کوفے رہی ہیں ہونگورو بتالا جمل ہے ہائے ضرور کر چھوڑیں جیڑے لے انہ چھتری دنہ دے ویچ ابن زیاد دا دلہ دا ہائی پیشی کی تے بلا گن دا ہائی کیوں اکو معلوم ہائی انہ دا غازی زین تو لہ گیا ہے انہ دا رہ کوئی نہیں گیا ہے غریب ہو گئی میں نے آج مندہ سہیں ابن زیادہ دے اعلان کی تے کوئی شیعہ ہووے ہا کوئی علیون ولی اللہ پڑھنے والا ہووے ہا آج اپنے آقا آقاں دی آقاں کو اجڑا ہویا دیکھے ہا میری آبادی دیکھے ہا اندہ سپہی آدھے پریشان کیوں ہوں دے تیرے اپنے زندان اچ جیل اچ اس دور دا بڑا شیعہ قیدے اوکوں بلا گن ابن زیادہ دے ونجو بلاو دو سپہی ٹورین این زندان دے قریب جیڑے آوین تا میلہ امامہ میلہ لباسے حتھا چھت کڑین پیرچ بیڑین روندہ بیٹھے حتھا تین سر رکھی بیٹھے آدھا بیٹھے اکبر دا بابا ملاقات دا وعدت آج دائی میرا مولا میرے کل کوئی خطا ہو گئی ہے جو ملاقات نہیں پی ہوں دی یہ سپہی ہیں این زندان دے ویڈ سلام انہ کو سلام دا جواب دیتا ہے کیوں آئے ہو ابن زیاد بلایا ہے آدھے علیہ اللہ عنوالعذاب اللہ استلانت کرے کیوں بلایا اس آس ہیں تا پتہ لگ سی کہ کیوں بلایا اس اٹھے توکڑیاں بیڑیاں کنج کے سپاہیاں دے نال تو رہے بازار ہی چوڑے دے گزر ہویا نا انتے انتے دیٹھے اس بازار بلکل سجے ہوئے لوگاں دے بھڑکی لے لباس اور رکس سرود دیاں محفلہ ناچ دھول تبل پہ وجدن سامنے آلے سپاہی دا مونڈا حالائیس اب دے خدا نائید الفطر نائید لزہا اے کیسی ہیں خوشی ہیں اسے لے اسی پاہی آدھے تم تا قیدہ میں نا اے یزید دا مخالف بادشاہ ہمارا گیا ہے اندے حرام آج کوفے دے بھی چاہے ہیں انہوں میں دیا خوشی آئے ہیں نا اسے لے قیدی آدھے ما اسم ہو اندہ نام کیا ہے اسے لے وہ بندہ آدھے اندہ نام ہے حسین آسمان دمو کر کے آدھے میں دہا اللہ شاء اللہ مدینے آلہ نہ ہووے شاء اللہ میڑا مرشد حسین نہ ہووے میں بسم اللہ کرنے سنگ میں نیاز مندہ بس مین گیٹ دربار دا آگے اندر آل سپاہی نے آواز ریتی ہے اس دور دا سب تو بڑا شیعہ اس دور دا حسنی حسینی نام لیوہ آل محمد آگے ساڑے ترے سو مسلمان اٹھی کے انڈٹھے اس دور دا حسنی اس دور دا حسینی ابھی اُبیدہ دا پوتر مختار آگے مختار آگے مختار آگے سارے اس ماحول چ مختار دی آواز گنجیے جو مختار آگے مختار آگے ہار کہیں مختار دا نام سنیں مگر جی میں بی بی آلیہ سنیں نا ان کے نہیں سنا آگو کھڑیے زنجبار دی ملکہ بی بی فیزا اُن دے مونڈے دے اُتے مختار مارس دعا کیتیس امہ جا امہ جا امہ جا دوہ کون کہ زمین شگا اُفتے بے شاو آگو آگو دا نام آگو دوہ مانگے آگو زمین پٹ ونجے مہ مر جاو بی بی فیزا دمو پچھا دے پھر اکل مار کیا دیے یاو بنتا فاتمہ تلہارا او دھی بطول دے اللہ دے ناو تے ڈساو کربلا پتر مارے نی مہت نیوی مانگے بھنے جے بھتری جے مہت نیوی مانگے سوہنے بھیرا مارے نی مہت نیوی مانگے سوہنے بھیرا وادیاں لاشاں دے اوتے نال بردار گھوڑے بھج دے ڈٹھے نی مہت نیوی مانگے یارا دی راؤ لٹین دی رائے گئی مہت نیوی مانگے اوکے سفر کر کے شرابی دے سامنے آئے کڑی مہت نیوی مانگے ہونو کوئی وڈی مصیبہ دا گئی جو موت پئی مانگ دیں بی بی زینب دی ڈھاؤ نکلی اکل مار کے آ دی امہ بے شک مصیبتاں تا کربلا بہن زیادہ آئین مگر اتھا میں کنجانن والا پہچانن والا کوئی کوئی نہیں اللہ دے ناتے دربار دے دروازے دو دیکھ بھرا مختار آگے میڈی چادر کوئی نہیں آوازاندھا یممم مائے وڈی پردہ دار آوازاندھا یممم مائے غازی دی بھین میڈی چادر آوازاندھا یمم مائے تنہ نے دراؤ دے تے آدھرا تے لے میڈی آزماندھا بی بی فیضا کھین ناں گھبرا ہائے کر چھوڑیں بی بی فیضا کھین ناں گھبرا جیرے اللہ دی توحید بچا وڑ دے کیتے ایڈے آوکے سفر کیتے ایڈیاں مصیبتا برداشت کیتے آنے اوہو اللہ تیرے پر دے دا محافظ یا اتنے تے مخدار سامنے آگے ابن زیادہ کہ میری خوشی دا دن مانگ کوئی شاہ مائے دیم مخدارہ کہیں کو گھوڑا ابن زیادہ کہ گھوڑا آوازان دے کین ویندہ مخدارہ دے کربلا بذرگان دے وین مخدارہ دے کربلا ابن زیادہ دے کیوں ویندہ آوازان دے میرا مرشد حسین آیا میں مولا دے قدم چمکے نالین بوسی کر کے والا یا قبلہ جی میں حسین سوڑے سوڑے جی میں ترائے سالان دی دی حسین دی سج جاؤ تے با کرد در میان کھڑی آیا کھڑیا بھرا دیا نبیان دا کلم آر کیا دی ویرن مائے بھرا مائے بھرا مائے دی درد کریں دی نبیر انہا مو جا اللہ 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 اللہ